ہیلو افران اسلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دہ ریالیٹی دوستو بہت ساری لوگ رات کے وقت پیرا نارمل ایکٹیوٹیز ایکسپینیس کرتے ہیں لوگ رات کے اندھیرے میں بہت سی ایسی چیزیں دیکھنے کے دعویٰ کرتے ہیں جن کو ہماری عقل سمجھ نہیں پاتی اس ویڈیو میں میں آپ کو ایسے ہی چند چیزوں کے متعلق بتاؤں گا پہلا واقعہ یوٹیوب یوزر ایڈویل کا ہے یہ دوہزر پندرہ کی بات ہے جب اس آدمی کو محسوس ہوتا تھا کہ اس کے بیسمنٹ میں کوئی موجود ہے رات کے وقت اس کے بیسمنٹ سے ایسی آوازیں آتی تھیں جیسے وہاں کوئی رہ رہا ہو اس آدمی نے ایک رات بیسمنٹ کے اندر جانے کا فیصلہ کیا اور آگے جو ہوا وہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں اس کے بیسمنٹ میں پڑا ہوا ایک بھاری برگم ٹرازٹ خود بخود اپنی زور سے ہلا جیسے اسے کئی لوگوں نے مل کر دھکا دیا ہو یہ آدمی ڈر کر وہاں سے بھاگ گیا تھا لیکن ایسے واقعات کا سلسلہ یہاں بھی نہیں رکا اس کے مطابق اس کے ساتھ ایک اور ایسا واقعہ ہوا جب اس کے بیسمنٹ سے آوازیں آ رہی تھی اس آدمی نے اپنے بیسمنٹ کی لائٹ آن کی تو اس وقت اسے کسی کی بولنے کی آوازیں آ رہی تھی یہ آواز بہت زیادہ عجیب تھی اور دوستو اسی واقع بیسمنٹ میں کسی کی ٹانگیں چلتی ہوئی نظر آئیں اگر اس کی فوٹیج کو سلو ڈاؤن زوم کر کر دیکھا جائے تو آپ واضح دے سکتے ہیں کہ اس کی بیسمنٹ میں کوئی چل رہا تھا اس کے بعد اس آدمی اور اس کی بیسمنٹ کے ساتھ کیا ہوا اس کے بعد اس کی طرف سے کوئی بھی اپ ڈیٹ نہیں آئی دوستو اگلا واقعہ کافی انٹرسٹنگ ہے امریکہ کی سٹیٹ میشیگن میں ایک روڈ ہے جس کو آکسفورڈ مکسفورڈ روڈ کہتے ہیں اس روڈ کے حوالے سے ایک عجیب سا قصہ مشہور ہے کہانی یہ ہے کہ اس روڈ پر لوگوں کو ایک موٹر سائیکل سوار نظر آتا ہے جو لوگوں کی نظروں کے سامنے سے غائب ہو جاتا ہے اب یہاں یہ بات مشہور ہے رات کے وقت اس روڈ کے ایک خاص حصے پر اگر آپ اپنی گاڑی کھڑی کریں اور تین دفعہ اپنی گاڑی کے ہیڈ لائٹس کو آن آف کریں تو آپ کو اپنے سامنے ایک لائٹ نظر آئے گی جسے یہ لوگ آکسفورڈ گھوست لائٹ کہتے ہیں ان کا ماننا ہے کہ یہ لائٹ اسی موٹر سائیکل سوار کی ہوتی ہے اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ آدمی یہی ایکسپیرمنٹ کرنے کے لیے رات کے وقت ایکسفورڈ روڈ پر سفر کر رہا تھا اس نے اپنی گاڑی اسی جگہ پر پارک کر دی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سامنے کوئی چیز نہیں ہے اور مکمل اندیرہ ہے اس نے اپنی گاڑی کی لائٹس تین دفعہ آن اور آف کی اور دوستو حیرت انگیز طور پر اس کی گاڑی کے سامنے ایک لائٹ کا گوزہ سا آن ہو گیا جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس روڈ پر واقعی میں کوئی پیرانارمر ایکٹیویٹی ہوتی ہے یا پھر اس کا راز کچھ اور ہے حقیقت بہرحال اللہ تعالی جانتا ہے یہ جو اگلا واقعہ میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں یہ ایک لائبریری کا ہے جس کا نام سیفٹی ہاربر پبلک لائبریری ہے اکتوبر دوہزہ تیرہ میں صبح کے ساڑھے پانچ بجے جب رات ختم ہونے والی تھی اور یہ لائبریری بلکل سنسان تھی تو یہاں ایک عجیب سی چیز ہوئی ایک کتاب شیلس سے خود بخود گر کر باہر آ گئی اور یہ نہیں یہ کتاب نیچے گر کر پرفیکٹ طریقے سے بیلنس بھی ہو گئی جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں اگلی صبح جب یہ لائبریری کھلی اور لوگ آنا شروع ہو گئے تو اس لائبریری کے سٹاف کو یہ کتاب زمین پر پڑی ہوئی ملے ان لوگوں نے سی سی ٹی وی کیمرہ میں چیک کیا تو ان کو یہ حیرت انگیز بات نظر آئی اس ویڈیو کی کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہے یا تو یہ جنات کا کام ہے یا پھر یہ ویڈیو سٹیج ہے یعنی اسی لائبریری کے سٹاف نے بنائی ہے بہرحال یہ ویڈیو کافی عجیب اور سپوکی ہے دوستو اگلے دو واقعات زمین کے نیچے انڈر وارٹر سیوریٹ پائپس کے اندر پیش آئے ہیں یہ پہلی ویڈیو ایک وارٹر کمپنی کی ہے جن کا کوئی امپلوئی رات کے وقت ان پائپس میں کام کر رہا تھا لیکن اس کو یہاں ایک عجیب سی چیز بھاگتی ہوئی نظر آئی یہ کوئی کافی بڑا جانور یا پھر کوئی اور چیز تھی جو اتنی تیزی سے بھاگ رہی تھی کہ اس کو دیکھنا بھی بہت مشکل تھا اس کی دھوم بھی نظر آ رہی تھی یہ کیسا جانور یا کیسی چیز تھی اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا دوستو اگلی ویڈیو بھی انڈر گراؤنڈ سیوریٹ پائپس کی ہے ایک آدمی ان پائپس میں اتر کر اس جگہ کو ایکسپلور کر رہا تھا اور اس کو یہاں ایک عجیب سی آواز سنائی دی جیسے کوئی انسان رو رہا ہو یا تکلیف میں ہو اس آدمی کو اس کے علاوہ وہاں کوئی بھی انسان دکھائی نہیں دے رہا تھا لیکن یہ آوازیں اس کو بار بار سنائی دے رہی تھی دوستو یہ اگلا واقعہ انڈونیشیا کا ہے انڈونیشیا کی ایک ہائی وی میں ایک گاڑی میں ڈیش کیم لگا ہوا تھا کئی ملکوں میں گاڑیوں کے اندر ڈیش کیم ضرور لگایا جاتا ہے تاکہ گاڑی چلاتے ہوئے کوئی بھی ضروری واقعہ کیمرہ میں فلم ہو سکے اس گاڑی کے سامنے چلتے ہوئے گاڑی اچانک رائٹ سائر پہ موو ہو جاتی ہے اور وہ اس لیے کیونکہ اس روڈ پر ایک عجیب سی چیز کھڑی ہوئی نظر آتی ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس چیز کا سر اور اس کے باڈی ایک انسان جیسی نہیں لگ رہی برحال نید رات کو اس روڈ کے بیچ میں چپ چپ کیوں کھڑا ہوگا یہ کیا چیز تھی اس کے بارے میں کوئی پتہ نہیں چل سکا لیکن یہ ویڈیو کافی حیرت انگیز ہے اور دوستو ویڈیو کا آخری واقعہ رشیا سے ہے اور کافی مشہور ہے کئی سال پہلے رشیا میں ایک پارٹی ہو رہی تھی جہاں رشیا کے امیترین اور طاقتور لوگ موجود تھے اس پارٹی میں مشہور رشین سنگر سنجے پرفارم کر رہا تھا لیکن پھر کچھ عجیب بات ہوئی پارٹی میں اچانک کچھ سیکنڈز کے لیے لائٹ بان ہو گئی اور لائٹ بان ہوتے ہی ایک عجیب سی بات دکھائے دی اس پارٹی میں موجود کئی لوگ کی آنکھیں اندھیرے میں چمکنا شروع ہو گئے یہ انتہائی عجیب منظر تھا انٹرنیٹ میں لوگوں نے اس کے مطالق کئی باتیں پھلائیں یہ بھی کہا گیا کہ دراصل رشیا کے طاقتور لوگ انسان ہی نہیں ہیں اور اس طرح کی کئی باتیں پھیلائی جئیں یہ آئی لینزنز بھی ہو سکتی ہیں جو ہندیرے میں گلوگ کرنا شروع ہو گئے لیکن اس ویڈیو نے بہت سارے لوگوں کو کنفیوز کر دیا تھا دوستو ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور ایسی مزید انٹرسٹنگ ویڈیو دیکھنے کے لیے دی ریالیٹی کو سبسکرائب کر لیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ